کارگائز آز ہم بات کرنے والے ہیں پات دس املو دو کلاس تولت میت جو آپ کی ان سی آر ٹی کی ہے اس میں ہم نے پہلے بھاگ میں ایک سے لے کے چھے تک نپٹا دیئے تھے اب ہم بات کرنے والے ہیں سیون سے لے کے تینٹ وہ بھی ٹرک کے ساتھ یعنی کی جو ویڈیو ہم بناتے ہیں بہت ہی مجدار اور آپ کو سمجھنے میں کیا ہے کہ آپ کو دکت نہیں جاتی ہے تو آپ کو پہلا سوال آپ کو ہم نے پہلے سے پانچ چھٹمے تک بتا دیئے تھے ہم آپ کو اب ساتھ میں سے بتاتے ہیں تو آپ کا ساتھ میں سوال آپ کو وائی براور سے مال لینا ہے تو آپ کا وائی براور سے سوال ہوتا ہے دو رود آف کارٹ ایکس سکوئر تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے دونوں پکچوں میں ایکس کے ساپیچ کر دینی ہے دونوں پکچوں میں ایکس کے ساپیچ ایکس乐 اس پرکار سے آپ کو لکھنا ہے کہ یہ آپ کا چیک ہیر نمبر نہیں کٹ پائے کیونکہ آپ اتنا سا لکھنے سے آپ کیا کھا جاتے ہیں آلس کھا جاتے ہیں تو نمبر کٹنے کے چانسز رہتے ہیں تو آپ کو جب آوکلن کریں گے تو اس پر کہاں سے ہوگا d y upon dx آپ کا دو باہر نکال آئے گا اور اس کا آپ کا ہو جائے گا آوکلن تو آپ کا آوکلن اس کا ہوگا تو caught x square تو آپ روڑ کو اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں روڑ کو آپ 1 y 2 کی پاور دے سکتے ہیں تو آپ نے ایک سوطر پڑا ہوگا x کی پاور n ورابر n x n minus 1 تو آپ کو اور ایک اور اس میں کام کرنا کیا ہے caught x square کو مال لینا ہے t تو آپ کیا کریں گے دو آپ کا جنکتہ ہی رہے گا d upon dx caught x square کو مال لیں گے t تو t کی پاور 1 y 2 اور آپ کا d upon dx یعنی tt کا ہوگا t کا ہوگا تو یہاں پہ ہو جائے گا 2 تو اس کا جواب کریں گے تو 1 y 2 اس والے سوطر سے کریں گے تو 1 y 2 اور n x x آپ کا t ہے اور پھر n minus 1 یعنی ki 1 y 1 y 2 minus 1 اور جب آپ t کا کریں گے تو اس پرکار سے لکھیں گے کیا caught x square تو یہ تو آپ کا کٹ جائے گا تو یہاں پہ آپ کا آ جائے گا نیچے آ جائے گا روڑ t کیونکہ آپ اسے solve کر لیجئے تو آپ کا آ جائے گا t کی پاوار minus 1 y 2 اور آپ جب نیچے لائیں گے تو پلس میں ہو جاتا ہے تو جب آپ اس کا کریں گے تو آپ کو x square کو مال لینا ہے u کیونکہ اپن t سے آپ reserve کر چکے ہیں تو یہاں پہ آپ جب آؤ کلن کریں گے تو آپ کا ہو جائے گا caught u تو caught u کا ہوتا ہے minus cosec square u اور u کی آپ value لٹا دیجئے پھر جب آپ u کا کریں گے کیا دوستو u کا کریں گے x square کا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا اس پرکار سے ہو جائے گا آپ کیا ہے کہ آپ کو math کو رٹنا نہیں ہے kevil رٹنا نہیں ہے آپ کو سمجھنا ہے کہیں بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ترنت push کریے دوارہ آپ دیکھ لیجئے تو آپ اس پرکار سے اب اس کا answer ہو جائے گا 2x cosec square x square اور جب آپ t کا مال لٹائیں گے یہاں سے تو آپ کا ہوتا ہے cot x square یہ آپ کا کیا ہے finally answer ہے کیا ہے آپ سے ہاتھ جوڑ 32 تک گنتی لیکن آپ کو math نہیں رٹنا ہے کیا ہے جب تک میں ہوں آپ کو math نہیں رٹنا ہے تو آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے کیا ہے آٹھ میں سوال کی اور آپ کا آٹھما سوال بے حدی سرل اور سبود ہے اور آپ کو ٹینسل لینے کی اس میں کوئی بات نہیں تو آپ کو y براور اس پرکار سے مال لینا ہے ماننے کے بعد آپ کو بیسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے پہلے لکھا تھا میں نہیں لکھوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لکھ لیجئے جیسے میں نے پہلے سوال میں لکھا تھا تو کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا کاش ٹی کا ہو جائے گا آپ سائن ٹ اور جب آپ ٹ کا کریں گے دی اپون ڈی ایکس روڈ ایکس کا تو آپ جانتے ہیں اس پرکار آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو سائن ٹ ٹ کا معنی آپ لوٹ دی جی یہاں پہ روڈ ایکس تو جا آپ اس کا کریں گے تو اس کا ہو جائے گا ڈی اپون ڈی ایکس ایکس کی پاور ون وائ ٹو تو آپ ایک سوط جانتے ہی ہیں ایکس کی پاور این والا تو این ایکس این مائنس ون تو یہاں پہ اس پرکار سے ہو جائے گا مائنس سائن مائنس سائن روڈ ایکس سوری دوستو کیا چھوٹا آپ کے بھائی کے پاس موال ہے تو تھوڑا کور نہیں ہو پاتا ہے اس کے لیے سوری تو پھر آپ اس کا جواب کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گا ون وائ ٹو ایکس کی پاور ون وائ ٹو کیونکہ جب آپ اسے حل کریں گے جیسے این ایکس تو این آپ کا ون وائ ٹو ہے مائنس ایک لگائیں گے تو آپ گھٹائیں گے تو یہ آئے گا لگو تم کرنے کے بعد تو آپ آنسر کیا ہو جائے گا ڈی وائ اپون ڈی ایکس یہاں ہو جائے گا آپ مائنس جہاں بھی آپ کو سمجھ مین یا تو ہم آپ کی بات کیا ہے سول کر دیں گے تو ہم لے چلتے ہیں سیدھے آپ کو کیا ہے جو آپ کا نومہ سوال ہے سوال تھوڑا یہاں سے پڑھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں سیدھے کتاب ہی اٹھا لیتے ہیں اپنے پاس کتاب یہاں پہ کہ رہا ہے سیدھے کیجئے کہ فلن fx موڈ آف x مائنس ون جہاں x ویلانگ شٹو آر x ویلانگ ایک پر اوکلت نہیں ہے تو آپ کو سیدھے کننا ہے جو آپ کا فلن دیا گیا ہے x پر اوکلت نہیں ہے تو آپ کو سب سے پہلے فلن لکھ لینا ہے جس پر کار سے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اور کہ رہا ہے x ویلانگ شٹو آر اور x ورابر ایک پر اوکلت نہیں ہے اوکلت اوکلت نہیں ہے یہ آپ کو سدھے کننا ہے تو آپ سب سے پہلے اس فارمولا کو جس پر کار میں بنا رہا دھن میں لیں تو آپ کیا کریں گے ہمیشہ آپ دھن میں ہوگا تو یہ آپ بڑا ہوگا اور جب آپ رنا ات مک لیں تو x مائنس ون یدی x آپ چھوٹا ہوگا ایک سے تو آپ اس پر کار سے یہاں پر بنا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک پر چیک کرنا کرنے کے لیے lhd براون نہیں ہے rhd آپ کو صد کرنا ہو یعنی کہ یہ آپ کے براون نہیں آنے چاہیے تو آپ کا آوکل صد ہو جائے گا اور آپ کو ہاتھ جوڑ ونتی سو تک گنتی ہے وائی میرے کہ آپ کو رٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ انہ چینل میں دیکھیں اس سوال کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ ہم بلکل آپ کو دھیرے دھیرے بتائیں لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو پہلی بات بیسک فارمولا جان لیجئے یاد کرنے کا تو x c میں پہلے minus 1 یعنی c میں نکالتے ہیں کی limit پھر آپ یہاں نکالتے ہیں x tends to minus 1 تو یہاں پہ ہوگا f x minus f c اور یہ آپ کا جان کہتا x minus c اب جب limit h tends to 0 لگائیں گے تو آپ ہو جائے گا f اور x کی جائے لکھیں گے 1 minus h ٹھیک ہے دوستو f c آپ نکال لائے ہیں 1 پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ 1 لکھیں گے اور یہاں پہ وٹ کا چند ہے x سے 1 minus h minus c تو آپ کیا کریں گے 1 minus h ہے یعنی کہ 1 میں سے گھٹ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس میں گھٹ رہا ہے تو یہاں 1 آپ کو رکھ کے دکھاتے ہیں کیا یہی آدمی جو انہ چینل ہے وہ نہیں بتاتے ہیں تو آپ کو یہی بتانے کا فل پریاس ہے تو یہاں اپن minus لگائیں گے جو آپ کو minus وار ہے پھر آپ کو سٹک لگا دیئے دوبارہ سے لگا دیئے کوئی بات نہیں آپ کو یہاں پہ بن مال لیجئے اور 1 minus H پھر سے minus ہے تو یہاں پہ minus لگا دیں گے پھر یہ والا minus ہے یہ minus لگائیں گے اور F1 یعنی 1 رکھنا ہے F1 یعنی برابر ہے دیکھو یہاں پہ دیکھنا ہے X بڑا بھی برابر ہے تو اس میں رکھنا ہے تو جہاں جہاں اور آپ ایک بات سمجھ لیجئے X کے جگہ آپ نے 1 minus H رکھی دیا 1 minus H minus 1 تو یہ کڑی آئے گا اور پھر آپ دیکھئے limit H tends to 0 پھر اس کے بعد آپ ہو جائے minus 1 plus H plus 1 minus 1 plus 1 اور یہاں پہ ہو جائے minus H تو آپ کا یہ سب کڑی آئے گا کیول آپ کا بچے گا یہاں پہ limit H tends to 0 H و minus H یہ آپ کڑی آئے گا بچے گا minus 1 اب آپ کو تھوڑا رہ ڈی اور نکال کے بتاتے ہیں تو آپ کا صد ہو جائے گا رہ ڈی بلکل سر ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو R H D تو آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے limit X tends to 1 plus F X minus F C اور یہاں پہ لکھنا ہے X minus C تو آپ کو اس میں برابر limit limit H tends to 0 یہاں پہ لیں گے آپ پلس میں 1 plus H ہو جائے کیونکہ پہ نے پلس لیا ہے minus F 1 یہاں پہ ہو جائے گا 1 plus H minus 1 تو جب آپ یہاں پہ کیا کریں گے limit H tends to 0 اب آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے تھوڑی یہاں پہ پہ پچھلی بات بتا دیتے ہیں 1 plus H تو آپ جانی جب اس میں کوئی جڑ رہا ہے کیا ہے دوستو اس میں جڑ رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب جڑتا ہے تو دیکھ یہاں بھی جڑتا ہے یعنی بڑھ رہا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ والا یعنی X سے بڑھا 1 ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے 1 پلس میں تھا تو یہ والے براور والے میں رکھ دیں جو اوپر ہی تھا اور اوپر والے میں ہی رکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 1 minus 1 اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں یہ کڑی آئے گا اور H بچ جائے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا limit H tends to 0 تو یہاں پہ ہو جائے 1 plus H minus 1 minus 1 plus 1 تو آپ یہ یہ کڑی آئے گا یہ یہ کڑی آئے گا وٹی میں H ہے یہ تو آپ بچے گا H وٹی H اور یہ کڑی آئے گا بچے گا آپ جانتے ہیں minus 1 0 براور یہ یعنی L H D براور نہیں ہے R H D تو آپ کو یہ بلکل ویسک فنڈا لگا ہوگا آپ بات میں لکھ دیں گے آتا فلن آو کلت آو کلت نہیں ہے تو آپ لے چلتے ہیں سیدھے آپ کو دسمہ سوال کی اور ہم دسمہ سوال آپ کا کہہ رہا ہے صد کیجئے کہ ہم مہاتم پورا فلن ایف ایکس براور یہ مہاتم کا چن ہے ایکس اس کے اندر دیا گیا کہہ رہا ہے کہ جیرو آپ کا چھوٹا ہے ایکس چھوٹا ہے تین سے تو ایکس براور ایک تتہ ایکس براور دو پر آو کلت نہیں ہے آپ ایک بار دھیان سے سوچ کہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ مہاتم پورا انک اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس چند کا آپ جان لی جی کوئی بھی مہاتم پورا انک فلن کے کوئی بھی سنخیہ اندر ہے اس سے جب وہ باہر نکلتی ہے تو یا اس سے کم رہے گی یا اس کے براور رہے گی یعنی کہ اس کے کم ہونا چاہیے براور جیسے ایک دسم دو براور چل جائے لے گا ادھے کہ نہیں چل سکتا ایک دسم دو تین ہے تو دیکھو اس سے ایک تین پوائنٹ کم ہے تو ایک نکال جیسے اپن نکال مائنس میں 1.2 تو مائنس میں 1.2 سے کم کیا ہوتا ہے مائنس دو تو اپن یہاں پر مائنس دو نکال ہے تو ہم نے لکھ لیا جیسے کتاب میں لکھا ہوا تھا تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے limit آپ لینا x براور ایک پر پھر x براور دو پر صد کریں گے تو یہاں پہ ہوگا x tends to 1 minus f x minus f c تو یہاں پہ ہو جائے گا x minus c تو پھر آپ کا ہو جائے گا یہاں پہ براور limit h tends to 0 f 1 minus h minus f 1 اور x کے جائے لکھیں گے 1 minus h اور minus 1 یہاں پہ ہو جائے گا آپ limit h tends to 0 اب آپ کو کرنا کیا ہے 1 minus h کو اس x میں رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا 1 minus h minus f 1 کو یہاں ہی پہ رکھنا ہے تو آپ 1 رہے گا اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے یہ جائیں رہے گا 1 سے 1 minus h بچے گا تو آپ جان لیجی جب 1 میں سے کچھ گھٹے گا دیکھ بہا نکاریں گے تو 1 ہی رہے گا تو پھر آپ کیا کریں گے یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ جب گھٹے گا تو 0 آئے گا اور 0 minus 1 تو یہاں پہ ہو جائے گا minus h اور اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے کہ آپ کو limit کھول دی نہیں ہے تو minus 1 minus 0 تو minus سے minus کر جائے گا اور 1 0 ہوتا ہے آپ کا anant تو آپ lhd anant آیا آپ دوستو نکالتے ہیں rhd d تو آپ کو اس میں بھی کوئی نہیں کرنا ہے لینا ہے limit x tends to 1 plus f x minus f c تو یہاں پہ لکھیں گے آپ x minus c تو یہاں پہ ہو جائے گا limit x tends to 0 f 1 plus h minus f 1 یہاں پہ ہو جائے گا 1 plus h minus 1 تو یہاں پہ ہو جائے گا limit x tends to 0 اور آپ کو کیا کرنا اس 1 plus h کو اس میں رکھ دینا ہے تو یہاں پہ رکھتے ہیں تو ہو جائے گا 1 plus h minus اس کو پھر رکھ دینا ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ایک یہاں پہ ہو جائے گا تو بچئے گا plus h بچانا آپ کیا کریں گے اس کے بعد بتاتی ہیں کہ دیکھیں 1 plus h یعنی کہ اس میں کچھ جڑ رہا ہے تو کچھ بھی ایک کے ساتھ کچھ بھی جڑے گا تو آپ کا ایک ہی رہے گا موڈ کے باہر نکلے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک کا ایک ہی رہے گا یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا آپ 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2